ان دور کے خجرانہ اس سے درگاہ حضرت سید نہار شہہ ولی رحمت اللہ علیہ پر ارس اور عید پر لگنے والے میلے کی تیاری شروع ہو گئی ہے درگاہ صدر ڈاکٹر رزوان نے میڈیا سے چرچہ کرتے ہوئے بتایا کہ عید پر لگنے والے میلے کا ٹینڈر دنانگ تین اپریل کو شام چار بجہ کھولا جائے گا جس کا بھی ٹینڈر کھولے گا اسے چتکال دولاکھ 51,000 روپے جمع کرانا ہوگے اور شیش راشی 24 گھنٹے کی بھیتر جمع کرنی ہوگی اس کے ساتھ سے جلاپریشٹرسن دورہ نردھاریت گائیڈ لائن کا پالن کرنا نیباری ہے جی تیاریاں تجھے صاحب دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھی ہے اور کل ٹینڈر کھولیں گے سارو جنہی جو زیادہ عدی گولی لگائے گا اس کو ٹینڈر ملے گا ہم نے کوئی شلکتے نہیں کیا ہے جو وینڈر اپنے حساب سے جس کو جتنے میں لینا ہوگا ٹینڈر کیونکہ ان کو ساری جانکاری رہتی ہے کہ ان کو کیا منافع ہوگا کیا گھاٹا ہوگا جی بلکل اندور جلاپریشٹرسن کی گائیڈ لائن کو مدی نظر رکھتے ہوئے جو سنچالت کریں گے جھولا اس کو پوری گائیڈ لائن کا پالن کرنا پڑے گا ساتھی ساتھ ہم نے فائر سیفٹی، نگر نگام، الیکٹرک بورڈ سبھی جگہ سے جو ویڈیوات پرمیشن لی جاتی ہے پرمیشن لینے کے بعد ہی کیا جائے گا فائر بگیٹ کی گاڑی بھی یہاں ان کو رکھوانی پڑے گی جو بھی ٹینڈر لے گا ساری تکلیہ ان کو پوری کرنی پڑے گی کیا اپیل کرنا چاہو گے آپ جی میں اپنے میڈیا بندو سے یہی اپیل کر ہوا کہ آپ کہیں سنی باتوں میں جیسے کہ آج ہی پیپر میں کوئی نیوز پرکاشیت ہوئی ہے اس کو دیکھ کے کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کو پرکسائیت کرنا چاہیے نہ کہ ہمیں کسی کے کہے سنے میں کوئی ڈیلٹ نیوز اپن چھاپ دے ہمارا یہ آپ سے گجارش ہے کہ آپ اس چیز کی پشتی کیجئے اگر صحیح ہے تو سو پرتیشت آپ چھاپیے جو میلے کا پیسہ آئے گا وہ آئے نہیں جی میلے کا جو پیسہ آئے گا وہ درگہ آکاؤنڈ میں جائے گا درگہ آکاؤنڈ میں اور جیسے کی ہمارے ماننی پردیش عدیقش ڈاکٹر سنور پٹیل صاحب نے جو کانون نکالا ہے تو پورے مدی پردیش کی وف سمپتی کا پچاس پرپیشت پیسہ گری بچوں کی پڑھائی میں دیا گیا انشاءاللہ جو پیسہ یہاں کی سمپتی میں بھی آئے گا اس کا بھی پچاس پرسینڈم گری بچوں کی پڑھائیوں میں لگائیں گے ڈاکٹر ریزوان پٹیل عدیقش ڈرگہ نہار شاواللی خضرانہ اندار